محترم زفر صاحب نصیرہ وادی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور بہت باقت آپ کے اس پروگرام کو پانچ چینل لائف دکھا رہے ہیں جس میں امام حسین ٹی وی کربلا عراق خدیجہ ٹی وی پیغام عزداری چینل علی سیڈی سنٹر اور بارہ بنکی حسینی چینل یہ پانچ چینل سے یہاں سے لائف اس پروگرام کو کفریج کر کے پلی دنیا میں نشن کر رہے ہیں اور جن سے ہاں پر محترم زفر نصیرہ وادی صاحب نے بات ختم کی میں وہیں سے بات شروع کر رہا ہوں کیوں آج پوری دنیا میں مراجع کرام کے لیے اور ان کے خلاف جس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں محترم زفر نصیرہ وادی اور دیگر شوراہ کرام کو اسی طرح ان کا جواب بھی دینا چاہیے اور ہم دے رہے ہیں لیکن ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ چاہے مراجع کرام کے دشمن کہیں بھی بیٹھے ہو جب ہمارا رہبر مجاہد بن کر میدان میں آئے گا چاہے وہ علم کا میدان ہو چاہے جنگ کا میدان تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ دنیا کے ظالمین کسی ایک جنہ پر اکھٹا ہو جاؤ میں علی قلال اگر تمہیں خیبر یاد نہ دلا دوں تو مجھے حسن نصر اللہ نہ کہنا یہ طاقب ہے جو پوری دنیا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسے تجھ جیسے کی بیعت نہ کریں گے نکلا ہے قلم کا سپاہی جہاد پر باطل کو اپنی جان بچانا محال ہے بے جو ضرور پہنچے گی لانت یزید پر پانی ادھری جائے گا جس سندھ ڈال ہے اور سازش جو آج رشتہ ہے تقلیب کے خلاف وہ چودمی صدی کا یزیدی دلال ہے وہ چودمی صدی کا یا علی آئیے محترم عظمی بارہ بنکیوی صاحب اور شفاہ صاحب آگے تشریف اللہ ازامین صاحب آئیے میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں وہ چودمی صدی کا یزیدی دلال ہے وہ سلطان مشرقین سے ہے فاطمہ اور علی کے چین سے ہیں خامنائی تو ایک بہانہ ہے اصل میں دشمنی حسین سے آئیے بیتا بھلوری کے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم رضا حیدر رنبی صاحب سے کیا آئیں اور بارگاہے عبالفضل عباس میں منظوم نظرانِ عقیدت پیش کریں ایک بلند ترین نارے سلواسوں کا صدفہ مملین کرام سلام علیکم آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائیں چار مصرہ دیکھیں جب میری علفت کا دل پہ نقش پا بن جائے گا میرا غم دنیا کے ہر غم کی دوا بن جائے گا میرا خط رتبے میں موسیٰ کے احساسے کم نہیں تم اگر آگے بڑھے یہ ازدہا بن جائے گا میرا خط رتبے میں موسیٰ کے احساسے کم نہیں تم اگر آگے بڑھے یہ ازدہا بن جائے گا تم اگر آگے بڑھے یہ ازدہا بن جائے گا ایک سلواق پڑھیں محمد والے محمد چار مصرہ اور دیکھیں گا کہ اتنے لشکر کے لیے کافی ہمی آقا حسین مدھے حاضر میں چار مصرہ پیش کرتا ہوں اتنے لشکر کے لیے کافی ہمی آقا حسین آپ بس اذنِ وغہ لکھ دیجئے قرطاز پر کربلا سے سب کو لے کر جائیے واپس وطن کس کو کیسے مارنا ہے چھوڑیے اب باس پر کربلا سے سب کو لے کر جائیے واپس وطن کس کو کیسے مارنا ہے چھوڑیے اب باس پر کس کو کیسے مارنا ہے چھوڑیے اب باس پر ایک مطلع اور چند اشار پیش کرتا ہوں اس سے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد حکم بھائی کا ابھی رائے بریلی کا مصرہ تھا جنگ اب باس سے کرنے کو نہ لشکر نکلا دیکھئے گا مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ مرہمِ زخمِ دلِ سپتِ پیمبر نکلا مرہمِ زخمِ دلِ سپتِ پیمبر نکلا عشق بھی پیروے ابباسِ دلاور نکلا مرہمِ زخمِ دلِ سپتِ پیمبر نکلا عشق بھی پیروے ابباسِ دلاور نکلا ایک قدم مرضیِ سرور سے نہ ہٹ کر نکلا جہاں مسجد نظر آئی وہی ممبر نکلا ایک قدم مقصدِ سرور سے نہ ہٹ کر نکلا جہاں مسجد نظر آئی وہی ممبر نکلا اس لیے جاتے نہیں ہے تیرے پرچم کے قریب دل سے ظالم کے ابھی تک نہ تیرا ڈر نکلا اس لیے جاتے نہیں ہے تیرے پرچم کے قریب دل سے ظالم کے ابھی تک نہ تیرا ڈر نکلا مولوی کفر بتاتا تھا علم کا بوسا اور جب حج پہ گیا چوم کے پتھر نکلا مولوی ذرا سے ہاتھ اٹھا دیجئے گا تھوڑا سا حوصلہ ابزائی ہو جائے گی مولوی کفر بتاتا تھا علم کا بوسا اور جب حج پہ گیا چوم کے پتھر نکلا کربو بلا تیری حفاظت کا سوال ہر ازادار ہتھیلی پہ لیے سر نکلا ہر ازادار ہتیلی پہ لیے سر نکلا ارے ہم کو آتا ہی نہیں ہم کو آتا نہیں شبیر سے لینے کا ہنر پوری توجہ چاہتا ہوں ہم کو آتا نہیں شبیر سے لینے کا ہنر ورنہ فطرستو ابھی لے کے نہ یہاں پر نکلا ہم کو آتا نہیں شبیر سے لینے کا ہنر ہم کو آتا نہیں شبیر سے لینے کا ہنر ورنہ فطرستو ابھی لے کے نہ یہاں پر نکلا ورنہ فطرستو ابھی لے کے نہ یہاں پر نکلا اس طرح تائقیہ سرور نے بلندی کا سفر دوشے آئمت سے چلا نوکے سنا پر نکلا اس طرح تائقیہ سرور نے بلندی کا سفر دوشے آئمت سے چلا نوکے سنا پر نکلا اپنے قدموں کے تلے روند کے بیعت کا غرور ہر اٹھا سووے ازا خانہ سرور نکلا اپنے قدموں کے تلے روند کے بیعت کا غرور ہر اٹھا سووے ازا خانہ سرور نکلا اسادہ ازا کرام سے دعائیں چاہتا ہوں خصوصی توجہ سر مقتل جو پڑی جون کے چہرے پر نظر سر مقتل جو پڑی جون کے چہرے پر نظر مہتاب عبر کی اڑے ہوئے چادر نکلا مہتاب عبر کی اڑے ہوئے چادر نکلا خالی رہ جائے نہ مقتل میں صدائے حل من دیکن اسرت کے لئے جھولے سے ازگر نکلا ایک تبصم میں بہا لے گیا قصرِ بائیت جو نظر آتا تھا قطرہ وہ سمندر نکلا ایک تبصم میں بہا لے گیا قصرِ بائیت ایک تبصم میں بہا لے گیا قصرِ بائیت جو نظر آتا تھا قطرہ وہ سمندر نکلا آخری فرد تک دعائیں چاہتا ہوں جو نظر آتا تھا قطرہ وہ سمندر نکلا ایک ہندہ کا پسر دوسرا زہرہ کا پسر ایک ہندہ کا پسر دوسرا زہرہ کا پسر صاحب سے زہر بنا سیب سے گوہا نکلا ایک ہندہ کا پسر دوسرا زہرہ کا پسر ساپ سے زہر بنا سیب سے گوہا نکلا ایک ہندہ کا پسر دوسرا زہرہ کا پسر ساپ سے زہر بنا سیب سے گوہا نکلا ہم کو آتا نہیں شبیر سے لینے کا ہنر ورنہ فطرس تو ابھی لے کے نیا پر نکلا ملازہ فرمائیں کہ ورنہ فطرس تو ابھی لے کے نیا پر نکلا توڑنے ظلم کی کمان تلک ردیب دیکھئے گا توڑنے ظلم کی کمان تلک آ گیا رن میں بے زبان تلک توڑنے ظلم کی کمان تلک آ گیا رن میں بے زبان تلک ارے لیکن نکلو تو باوفا کا عالم سر جھکا دیں گے آسمان تلک لیکن نکلو تو باوفا کا عالم سر جھکا دیں گے آسمان تلک سر جھکا دیں گے آسمان تلک حاصل کلام شیر پیش کرتا ہوں توڑنے ظلم کی کمان تلک آ گیا رن میں بے زبان تلک لیکن نکلو تو باوفا کا عالم سر جھکا دیں گے آسمان تلک میں ہٹا لوں فراز سے خیمے توجہ چاہتا ہوں میں ہٹا لوں فراز سے خیمے آ تو جائے کوئی نشان تلک میں ہٹا لوں فراز سے خیمے آ تو جائے کوئی نشان تلک میں ہٹا لوں فراز سے خیمے آ تو جائے کوئی نشان تلق ایک مطلع اور چند اشار پیش کرتا ہوں دیکھئے گا تاج بھائی تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے دیکھئے گا تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب ہم حسینی ہیں ہمیں خاک شفا کافی بطور خاص یہ شیر ملادہ فرمائیے گا فرش حسین پر بیٹھنے والے ازاداروں تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دبا کافی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرچن کی ہوا کافی ہے سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب ہم حسینی ہیں ہمیں خاک شفا کافی ہے آسمہ والوں مبارک و بلندی تم کو میری عزت کے لیے فرش آزاد کافی ہے آسمہ والوں مبارک و بلندی تم کو میری عزت کے لیے فرش آزاد کافی ہے کل بلاتے تھے مسیبت میں علی کو رو کر بے حیاء آج بتاتے ہیں خدا کافی ہے کل بلاتے تھے مسیبت میں علی کو رو کر بے حیاء آج بتاتے ہیں خدا کافی ہے شیر دیکھئے گا سرکار ابو طالب کے حوالے سے بس نبوت کا کیا ہی نہیں دعویٰ ورنہ کام جتنا ابو طالب نے کیا کافی ہے بس نبوت کا کیا ہی نہیں دعویٰ ورنہ کام جتنا ابو طالب نے کیا کافی ہے اس لیے شہ نے بجھایا شبِ آشور چراغ دشت میں چہرہ اکبر کی زیاہ کافی ہے شیر سنیے گا بھول بھول کر بیٹھا ہے عابد کو رہا کر کے یزید کیوں روشنی کے لیے بس ایک دیا کافی ہے بھول کر بیٹھا ہے عابد کو رہا کر کے یزید روشنی کے لیے بہت اچھا سننا ہے آپ کا شکر گزار ہوں میں تُن کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرچن کی ہوا کافی ہے سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب ہم حسینی ہیں ہمیں خال کے شفا کافی ہے آسمان والوں مبارک بلندی تُن کو میری عزت کے لیے فرشِ عزا کافی ہے ہر عزادار کی محشر میں شفاعت کے لیے بازو عباس کے زینب کی ردہ کافی ہے ہر عزادار کی محشر میں شفاعت کے لیے بازو عباس کے زینب کی ردہ کافی ہے بازو عباس کے بہن کو شکریہ بازو عباس کے زینب کی ردہ کافی ہے تو لشکرِ ظلم کی بنیاد ہلانے کے لیے صرف عباس کے میزے کی ہوا کافی ہے لشکرِ ظلم کی بنیاد ہلانے کے لیے صرف عباس کے میزے کی ہوا کافی ہے آخری شہر ایک مصرہ میں پڑھتا ہوں دوسرا مصرہ آپ کے حوالے لشکرِ ظلم کی بنیاد ہلانے کے لیے صرف عباس کے میزے کی ہوا کافی ہے تو ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف ایک طرف صرف سکینہ کا چچا کافی ہے موسیقی موسیقی ہم ازادار کی محشر میں شفاعت کے لیے بازو عباس کے زینب کے ردہ کافی ہے لشکرِ ظلم کی بنیاد ہلانے کے لیے صرف عباس کے میزے کی ہوا کافی ہے ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف ایک طرف صرف سکینہ کا چچا فقط لاکر جری کو شاہ کا اقرار دے دیتی اسے حق تھا جسے بھی چاہتی وہ نار دے دیتی فقط لاکر جری کو شاہ کا اقرار دے دیتی اسے حق تھا جسے بھی چاہتی وہ نار دے دیتی رضا اس جنگ کا نقشہ یقیناً اور کچھ ہوتا سکینہ مشق کے بدلے اگر تلوار دے دیتی ارے زندہ بھائی سلامت رہے رضا اس جنگ کا نقشہ یقینہ نہ اور کچھ ہوتا سکینہ مشک کے بدلے اگر تلوار دے دیتی ہم کو ہستی سے مٹانے کی ہماقت کیا ہے پوری توجہ چاہتا ہوں حالات حاضرہ پہ شیر سنیے گا ہم کو ہستی سے مٹانے کی ہماقت کیا ہے دیکھ جا کر میرے ماضی کی روایت کیا ہے توجہ چاہتا ہوں علماء اکرام اور شورائے اکرام سے ہم کو ہستی سے مٹانے کی ہماقت کیا ہے دیکھ جا کر میرے ماضی کی روایت کیا ہے ہم کو ہستی سے مٹانے کی ہماقت کیا ہے دیکھ جا کر میرے ماضی کی روایت کیا ہے چودہ سو سال سے ہم آج تلک ہیں باقی یہ مقابل میں یہودی کی حکومت کیا ہے چودہ سو سال سے ہم آج تلک ہیں باقی یہ مقابل میں یہودی کی حکومت کیا ہے جرم بس یہ ہے کہ سرور کی آزادار ہیں ہم ورنہ قاتل سے میری اور عداوت کیا ہے ورنہ قاتل سے میری اور عداوت کیا ہے جب میرے عشق کے قطروں کا عوض ہے جنت اب ذرا سوچ میرے خون کی قیمت کیا ہے ہم کو ہستی سے مٹانے کی حماقت کیا ہے دیکھ جا کر میرے ماضی کی روایت کیا ہے چودہ سو سال سے ہم آج تلق ہیں باقی یا مقابل میں یہودی کی حکومت کیا ہے جرم بس یہ ہے کہ سرور کی آزادار ہے ہم ورنہ قاتل سے میری اور عداوت کیا ہے جب میرے عشق کے قطروں کا عوض ہے جنت اب ذرا سوچ میرے خون کی قیمت کیا ہے ارے میں بھی ہم بھی ظالم کو اگر مان لیں سوپر پاور پھر میرا شاہ سے دعویہ محبت کیا ہے ہم بھی ظالم کو اگر مان لیں سوپر پاور پھر میرا شاہ سے دعویہ محبت کیا ہے زفر بھائی سنیے گا مصرہ پھر میرا شاہ سے دعویہ محبت کیا ہے ارے ہم نے تسبیح کے دانوں سے اُلٹ دی ہے بے ساتھ ہم نے تسبیح کے دانوں سے اُلٹ دی ہے بے ساتھ ہم کو بارود بنانے کی ضرورت کیا ہے